ملو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید اور استقبال ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر آئیے دوستو بات کریں گے ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم اور بہت ہی گوڈ نیوز کے بارے میں جو کہ اے آئی ایم آئیم سے ریلیٹڈ ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مہاراشترا پنچائے چنوں کے ریزلٹ کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اے آئی ایم آئی ایم اتنی جلدی سے مہاراشترا پنچائے چنوں میں اتنا بڑا اور اتنا تگڑا والا چھاپ چھوڑ دے گی آئیے اسی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سیٹوں پر کہاں پر چنوں لڑا اور کن کن جگہوں پر ان کو فتح اور کامیابی ملی انہی سب کے بارے میں ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں ٹوٹل کتنے سیٹوں پر ان کی جیت حاصل ہوئی ٹوٹل کتنے سیٹوں پر یہ چنوں لڑے تھے پنچائے چنوں کے اندر مہاراشترا کے اندر اور انگاباد کے اندر کتنے سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی اور کہاں کہاں سے کون کون سے جلے سے جیت حاصل ہوئی اور کتنے سرپنچ ان کے حصے میں گئے ان ساری چیزوں کا جو ہے ہم لوگ ویاخیہ کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو جو نئے ہیں جو نئے دوست ہیں نئے بھائی ہیں وہ براہ مہربانی جرور اس چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں گے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ہم لوگ مہاراشترا کے اندر ٹوٹل سیٹوں کی ٹوٹل سیٹوں کی اگر بات کرتے ہیں مہاراشترا پنچائے چنوں کے اندر تو ٹوٹل ایک سو ستر سیٹوں پر چنوں لڑی تھی اے ایم کی پارٹی حالانکہ پہلے اورنگاباد کی خاص اگر اورنگاباد کی بات کی جائے تو وہاں پر پہلے سے مضبوط تھا خاص اورنگاباد کے اندر لیکن گاؤں کی اگر بات کی جائے اور دوسرے پنچائے کی بات کی جائے تو اے آئی ایم وہاں پر کھاتا نہیں کھولی تھی اور اے ایم اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوئی تھی پہلے کی اگر بات کی جائے تو ٹوٹل ایک سو ستر سیٹوں پر اے ایم کی پارٹی چنوں لڑی تھی وہاں پر اے ایم مہاراشترا کے اندر پنچائے چنوں کے اندر لیکن اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ اورنگاباد کی تو اورنگاباد کے اندر 85 سیٹوں پر جو ہے وہ چنوں لڑا تھا اے ایم کی پارٹی خاص اورنگاباد کی اگر ہم لوگ بات کریں گے تو لیکن جیت کہاں پر ہوئی اورنگاباد کے اگر بات کرتے تو 85 سیٹوں پر جو ہے وہ خاص اورنگاباد کی بات کر رہے ہیں اورنگاباد کے اندر اے ایم کی پارٹی کی جیت ہوئی ہے 85 میں سے 65 سیٹوں پر J desemیوج scratch کی جیت ہوئی ہے یہاں کی اگر بات کرتے ہیں اور انگابات کی اگر بات کی جائے مہاریشہ کی پورے مہاریشہ آل آؤور کی اگر بات کی جائے تو 720 میں سے جو ہے جو ہے 97 سیٹوں پر جو ہے AIMIM کی total جیت ہوئی ہے لیکن اگر ہم بات کر لہے ہے جو تو یہ تو ہو گیا سرپنچ کتنے ہیں سرپنج total جو ہے وہ 3 سرپنچ MIM کی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہوئی ہے اور MIM کی جو ہے تین سرپنچ جیت ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑا نیوز ہے اگر اول آور کی بات کی جائے تو ایسے بہت ساری پارٹی ہے ایک بی جے پی نے بھی اچھا وہاں پر پرپرمنس جیسے شہنہ نے بھی کانگریس نے بھی لیکن ہمیں دوسروں سے کیا مطلب ہے اگر بات کی جائے اسی طریقے سے کل شام کے ایک ٹویٹ کے اگر بات کی جائے جو آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہوگا امتیاز جلیل صاحب انہوں نے ٹویٹ کر کے کیا کہا ہے یہ کل شام کا ہی ایویننگ کا ہی ہے اور ان ارنگ آباد کی ایم پی ہے ایم کے پارٹی کی جاری سے اسی لئے انہوں نے کل شام کو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کیا کہا ہے گرام پنجائت الیکشن ٹیل نو اے آئی ایم آئی ایم ہی ایم ہی ایز ون اوہر سیسٹی فائیو سیٹ سے انجسٹ ارنگ آباد ڈشٹی گے صرف ارنگ آباد کی انہوں نے بات کی ہے سیسٹی فائیو سیٹ اوپر جیت حاصل ہوئی ہو گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساتھ مور سیٹس اسپیکٹڈ ایز کانٹنگ اس سیسٹی لون سلولی اسٹیڈلی آور پارٹی میکنگ گراؤنس انہیں رولر مہاراشترا آلسو فینلی ٹیلی فروم اسٹیٹ اوویٹڈ ویل اپ ڈیٹ یعنی انہوں نے کیا کہا ہے کہ جس طریقے سے ارنگ آباد کے اندر یہ مقبولیت تھے اور سیسٹی فائیو سیٹوں پر جیت ہوئی ہے تو مہاراشترا کے اندر جو اسپیشلی رولر ایڈیا جہاں پر ایم کی اتنی زیادہ پوپلریٹی نہیں تھی وہ بہت زیادہ وہاں پر بن رہی ہے اس سے بہت زیادہ اے آئی ایم کے پارٹی خوش ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں جگہ ہے کہاں کہاں پر ہے اور انگر بات کی جائے تو سیسٹی فائیو سیٹوں پر جیت ہوئی ہے اسی طریقے سے راونا پارادہ کی اگر بات کی جائے تو ایک سیٹوں پر جیت ہوئی ہے اسی طرح ہٹگاؤں کی اگر بات کی جائے تو دو سیٹوں پر اسی طریقے سے نرس انگلی کی اگر بات کی جائے تو دو سیٹوں پر اور جلگاؤں ڈشٹی کی اگر بات کی جائے تو چار سیٹوں پر اسی ط اس طرح کی طریقائے zeggen واجگو کی بات کی جائے تو ایک سیٹوں پر سنگوں کی بات کی جائے تو الان اکراعہ کی بات کی جائے تو ایک سیٹوں پر ورانی کی بات کی جائے جی تو تین سیٹوں پر اس طرح سے اے آئیم کی جو ہے وہاں کامیابی ملی ہے یہاں پر معرحشت کے اندر رہا چھوٹا سیکچپ فرب قدی teste جو کہ مجھے آپ کو دینا تھا اس اس طرح سے اے آئیم کی پارٹی جوھاں وہاں پر معرحشتہ پنجائت کے اندر جیت حاصل ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اورنگا بات کے اندر جیت ہوئی ہے کیونکہ پہلے سے اے ایم کی پپولیٹی تھی وہاں پر ایم پی تھے لیکن دوسرے جو مہارشتہ جو رولر ایریا میں اے ایم کی جیت ہوئی ہے یہ بتاتا ہے کہ اے ایم کی مقبولیت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے انکریز ہوتا جا رہا ہے اب دیکھو اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا اس کا ایفیکٹ ہے کہ یو پی کے اندر چنو ہونے والا ہے اوہ پنچہ چنو کے گھر بات کی جائے انکریز پنچہ چنو کے وہاں پر چنو ہونے والا ہے اور اگلے سال یعنی دوسرے بائیس میں وہاں پر ویدھان سبا چنو بھی ہونا ہے اب پنچہ چنو یو پی کے اندر اے ایم کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پورے جوش و کروش کے ساتھ پنچہ چنو لڑیں گے یہ پہلے بھی انانسیمنٹ کر چکے تھے اے ایم کے جو اتر پردش کے صدر ہے شوکرد علی صاحب انہوں نے پہلے بھی اس بارے میں بتا دیا تھا لیکن اب وہ جو ایک انرجی ملی ہے مہراشتہ کا وہ انرجی اس سے کہیں زیادہ انرجی کے ساتھ جو ہے اس سے کہیں زیادہ جوش و کروش اور امن کے ساتھ جو ہے وہ یو پی کے اندر اے ایم کی پارٹی پنچہ چنو لڑے گی اب چونکہ پنچہ جب سٹرونگ ہوگا چھوٹے لیول پر سٹرونگ ہوگا اور وہ بڑے لیول پر ایٹومیٹک جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد سٹرونگ آپ کو دیکھ جائیں گے اور اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ویدان سبا اور لوگ سبا جیسے سیٹوں پر اے ایم کی فتح اور کامیابی ملے گی اور اس کا یہی نتیجہ ہے کہ گجرات کے اندر بھی چھوٹے لیول پر جو چنو ہوتے ہیں وار چنو یا پنچہ چنو وہاں پر بھی وہ چنو لڑیں گے یہ بات بھونوں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی طریقے جھارکھنڈ کے اندر بھی پنچہ چنو ہونے والا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جھارکھنڈ کے اندر اس پنچہ چنو کے اندر اے ایم حصہ لیتی ہے نہیں لیتی ہے مجھے لگتا ہے لینی چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ ultimately اے ایم کو ہی ہونے والا ہے اور جھارکھنڈ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ایک مدھوپور سیٹ پر جو ہے اپ چنو ہونا ہے اور وہاں پر جو ہے 2019 کے اندر چنو ہوا تھا اور وہاں کے جو جیتے ہوئے ایمیلے تھے جی ایمیم سے وہاں پر ان کی وفات ہوئی حاجی حسین انساری صاحب کی اور اس کے بعد وہ سیٹ کھالی ہوئی اور وہاں پر ایم نے پہلے بھی چنو لڑا تھا 2019 کے اندر اور چار پرسنٹ سو ووٹ جیت کر لائے تھے چار پرسنٹ سوری چار پرسنٹ ٹوٹل ووٹ لائے تھے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر اس بار وہ چار پرسنٹ جو ہے جیت پرسنٹ ویننگ پرسنٹیج میں کنورٹ کر پاتے یا نہیں کر پاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی چنو لڑیں گے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ بنگال ہو یوپی ہو اتراخنڈ کے اندر پارٹی لانچ کیا کام کر رہی ہے یہ بھی بڑی اچھے بات ہے گجرات کے اندر مہارشترا راجستان ڈلی کے اندر ایم سیڈی چنو لڑے گی بڑی زور شور کے ساتھ کیونکہ ویدان سوا چنو نہیں لڑے تھے اور ایم نے اس وقت انونس کیا تھا انونس پینڈ کیا تھا کہ ہم ویدان سوا چنو نہیں لڑ رہے ہیں لیکن ہم پوری مضبوطی کے ساتھ ڈلی کے اندر ایم سیڈی چنو جو ہوگا وہاں پر چنو لڑیں گے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جگہ ہے چھوٹے چھوٹے جو وارڈ ہے پنجائت ہے ان پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے اور جو پارٹی ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر یا چھوٹے چھوٹے چیزوں پر جو فوکس کرتی ہے ان کو کامیابی بڑی ملتی ہے چاہے اس کا اگزمپل بی جے پی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا دوسرے اگر آپ جب وہ لوگ بہت اروج پر تھے اس ٹائم کے بات کی جائے تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ بیس اگر آپ کا مضبوط ہوگا تو اپر لیول آٹومیٹک جو ہے وہ مضبوط ہو ہی جائیں گے تو اس طریقے سے چیزیں اچھا لگ رہا ہے جس طریقے سے ایم کے پارٹی کام کر رہی ہے جس طریقے سے ان کو کامیابی مل رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں کومن شکر میں ضرور بتائیے گا مجھے لگتا ہے کہ پورا ہندوستان کے اندر ہر چھوٹے بڑے چیزیں گھو پر چناؤں لگنا چاہیے تمیلاڈو کے اندر اسی سال چناؤں ہونا ہے وہاں پر ایم ایم کی پارٹی حصہ لے رہی ہے بنگال کے اندر اسی سال چناؤں ہونا ہے وہاں پر بھی ایم ایم کی پارٹی حصہ لے رہی ہے اور 2021 کا یہ لگ بھگ اپریل میں تک جو ہے وہ دونوں جگہ ختم ہو جانے چناؤں تو یہ دونوں یہ دو تین میں جو بہت زیادہ مہتوپون ہے دونوں جگہ سے تمیلاڈو کے اندر بھی ان کو اسداری بننا ہے اور بنگال کے اندر بھی اب یہ دیکھنا ہے کہاں پر کتنی کامیابی ملتی ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن کچھ لوگ جو امیلیاں اٹھاتے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا ان کو نفع ہو جائے گا ان کو نقصان ہو جائے گا میرا ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے کاؤنٹنگ بلکل نہ کریں آپ اتنے بڑے جو ہے پولیٹیشن ہے نہیں یا جو کہ اتنی ساری چیزیں آپ کو نفع نقصان کے بارے پتہ چل جائے کیونکہ جن کو اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرتے رہنا چاہیے اور کرنے دینا بھی چاہیے کیونکہ ابھی سے اگر یہ لڑیں گے تب آگے چل کر یہ پارٹی مضبوط ہوگی نہ کہ ابھی چھوڑ دیں گے اور اچانک سے آئیں گے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اور وہ اسٹیٹ جیت کر چلے جائیں گے سب کچھ نہیں ہوتا ہے لڑتے لڑتے محنت کرتے کرتے جو ہے وہاں ان کو جیت ملتی ہے بیہار کے اندر پہلی بار چنو لڑ رہے تھے جو جار پندرے کے اندر ایک بھی سٹیٹ جیتے حاصل نہیں ہوئی لیکن اس بار جب دوبارہ چنو لڑے تو وہاں پر پانچ سٹیٹ جیت حاصل ہوئی اسی طریقے سے بنگال کے اندر پہلی بار چنو لڑ رہے ہیں کیا پتہ امید یہی ہے کہ جیت حاصل ہو اور نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم اسے وہ کمیات تو نوٹ کریں گے اور ان کو پر کام کریں گے تب جا کر اگلی بار چنو کے اندر وہاں پر جیت حاصل ہوگی اسی طریقے سے یوپی کے اندر پہلی بار چنو لڑے تو جیت حاصل نہیں ہوئی لیکن اب جو وہاں پر دوبارہ چنو لڑیں گے اور جس مضبوطی کے ساتھ وہاں یہ دکھا رہا ہے کہ دس سٹوں سے کب وہ جیت ہی نہیں سکتے جس طریقے سے محنت چل رہی یوپی کے اندر تو پہلی بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جہاں پہلی بار کچھ نہیں ہوتا ان کو کئی بار محنت کرتے ہیں کئی بار کمیاں رہ جاتی ہے ان کئی بار دور کرتے ہیں تب جا کر دوسری بار تیسری بار جو ہے ان کی بڑی جیت ہوتی ہے چھار کھنے کے اندر اے ایم کی ایک بھی پارٹی کی جیت نہیں ایک بھی سیٹ جیت نہیں ہوئی لیکن ایسا تو اب محنت جاری ہے تو آنے والے چنو کے اندر جب دوبارہ چنو ہوگا ویڈان سبا کرتا تو وہاں پر جو ہے ایم کی بارٹی جیت ہوگی تو اسی طریقے سے جی چیزیں وہ ہوتی ہے اسی لیے لڑتے رہنا چاہیے ایم کی بارٹی کو دیتھار وہ بات کے بات ہے وہ اوپر والے کو بھروسہ چھوڑ دینا چاہیے سارے چھوڑ دینا چاہیے اپنا کام محنت کرنا ریجل دینا جو ہے وہ خدا کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریجل دے پائے تو چلیے دوستو آپ کیا کہتا ہے کومنشکس میں ضرور بتائیے گا یہاں امید یہی ہے کہ اس جیت کے ساتھ اور ایسے ایسے جیتوں کے ساتھ آپ لوگ بہت مسرور ہوں گے خوش ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ ہمیشہ خوش رہیں ایم کو اور بھی بڑھتا ہوا آپ اپنے نظروں سے دیکھیں اور ایم آئیم کی کامیابی آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو شکریہ جائے لیو